بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ متین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لگرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے سائفر کیس آج فیصلہ محفوظ ہونے کا امکان ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہو چکا ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو بھی نظر آئے گا کہ فیصلہ اس کیس میں ہو چکا ہے خیبر پختونخواہ میں کچھ ایسا ہوا ہے جو پی ٹی آئی کی اپنی حکومت چھپا رہی ہے اور پی ٹی آئی کی اپنی حکومت اس معاملے پر سچائی سے کام نہیں لے رہی یہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اندر سے اٹھنے والی آواز ہے یہ بھی میں کچھ دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات سائفر کیس کی لیکن ساتھی یاد رکھیے گا روح حسن صاحب آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک پرپیگنڈا شروع ہوا ہے اس کی بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے آج کیا کیا ان کے دلائل مکمل ہونا ہے اس کے بعد عدالت جواب الجواب اور پھر فیصلہ محفوظ کر لے گی یہ خبر ہمیں کل سے اندازتہ کے تیہے لیکن پھر ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارے سامنے آئی بڑی خبر اور ایف آئی اے نے ایک بازابتہ طور پر درخواست دے دی اور درخواست دے کر یہ کہا کہ ہمیں نئے شواہد جمع کرنے ہیں ہمیں نئے شواہد جمع کروانے ہیں اور ہم ڈانلڈ لو کا بیان ڈانلڈ لو کا بیان اس کیس میں بطور شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں اور اب دیکھئے کہ یہ اس وقت جو کیس چل رہا ہے یہ ہے اپیل عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اپیل کیونکہ سائفر کیس میں جو ٹرائل جیل میں ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا ہو گئی اب یہ اپیل ہے اور اس اپیل میں نظر ہی آ رہا ہے عدالت کے ریمارک سے کہ کیس اڑ چکا ہے یعنی عدالت یہ پوچھ رہی تھی جب کہ بتائیں کیسے تعلقات خراب ہوئے کیا امریکہ جو ہے اس نے ہماری سفیر کو بلا لیا ڈانٹ دیا کوئی بیان آ گیا امریکہ ہمیں اقوام متحدہ میں لے گیا کسی عالمی عدالت میں لے گیا کوئی جنگ ہو گئی تعلقات کیسے خراب ہوئے بتا دیجئے لفافے میں کیا ہے بتا دیجئے اس کے بعد عدالت جو سوالات کر رہی تھی ان سوالات کے جوابات نہیں تھے اور پھر حامد علی شاہ صاحب نے جب یہ بیان دیا کہ سائفر میں جو لکھا ہے عمران خان صاحب نے وہ جلسے میں بتا دیا تو پھر عدالت نے کہا کہ پھر سائفر کے مطن میں عمران خان نے حیرہ پھیری کہا کی دو چیزیں ہیں ایک عمران خان نے جو مواد ہے اس میں حیرہ پھیری کی دوسرا عمران خان کی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے دونوں ہی چیزیں یہ ثابت کرنے میں ناکام نظر آ رہے تھے اب جب فیصلہ بیلکل سامنے نظر آ رہا ہے تو ایف آئی اے نے ہار مان دی ہار ماننے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ہار چکے کیونکہ ٹرائل میں ٹرائل کورڈ میں ثبوت پیش ہونا تھے ٹرائل کورڈ میں گواہ پیش ہونا تھے ڈاللڈ لوکا بیان وہاں آنا تھا اب یہ اپیل کا مرحلہ ہے قانون شہادت بالکل واضح ہے اس سٹیج پر اب کوئی بھی نئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی لیکن اب حکومت جب بازابتہ درخواست دے کر یہ کام کر رہی ہے اس درخواست کا بھی فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا یہ جو آخر میں ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور جج صاحبان گزشتہ دو سے تین سماعتوں سے پوچھ رہے ہیں آج آپ کے دلائل مکمل ہو جائیں گے اور وکیل صاحب کے دلائل چلے جا رہے ہیں اس سے بھی نظر یہا رہا ہے کہ کیس ہار چکے ہیں اور عدالت کے مزاج سے بھی نظر آ رہا ہے تو عمران خان صاحب کا یہ کیس ہمیں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے عدالت بھی کیا کرے عدالت دستیاب شواہد پر عدالت وکیلوں کی جرا پر عدالت دلائل پر فیصلہ دے گی اس میں حکومت کا کیس کچھ بچتا ہی نہیں ہے ایک وزیر آزم جس نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کیس میں قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو اس لیے یہ فرار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیصلہ آج محفوظ ہو جانے کا امکان صاف طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی ہے جنرل باجوا جنرل قمر جاوید باجوا ان کے بارے میں ایک بڑی گواہی آئی ہے اور یہ گواہی پہلے بھی آئی لیکن اب ایک بار پھر آئی عرشاد عارف صاحب کا پرگرام نائنٹی ٹو نیوز پر اس پرگرام میں مشاہد حسین سید صاحب موجود تھے مشاہد حسین سید صاحب نے تین الزامات جنرل باجوا پر اور پچھلی اسٹابلشمنٹ پر لگائے یہ الزامات اس سے پہلے حامد بیڑ صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ جنرل باجوا کیا کر رہے تھے عمران خان صاحب پر کیا پراشر تھا اسٹابلشمنٹ کی طرف سے کیا پراشر تھا عالمی اسٹابلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب پر پاکستان پر کیا پراشر تھا یہ بات ہو چکی ہے پہلے بھی مشاہد حسین سید صاحب نے پرگرام میں کیا بات کی انہوں نے کہا کہ پچھلی ملٹری ہائے کمان نے امریکہ کو یہ یقین دلوا دیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا مشاہد حسین سید نے یہ کہا دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم مزائل پرگرام پر بھی سمجھوتا کر لیں گے پاکستان مزائل پرگرام پر بھی سمجھوتا کر لے گا اور پاکستان یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو بھول بھال کر ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کی جانب بڑھے گا اس بات کی بھی امریکہ کو یقین دہانی کرا دی گئی تھی اب ہمارے ہاں یہ انظام پہلے بھی لگتا رہا ہے حامد میر صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جنرل باجوا کی طرف سے عمران خان پر یہ بہت دباؤ تھا عمران خان نے یہ دباؤ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا جو بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جنہ کی پالیسی وہی عمران خان کی حکومت کی پالیسی وہی پاکستان کی پالیسی حامد میر صاحب بھی بتا چکے کچھ دیگر صاحب بھی بتا چکے تو عمران خان پر بڑا دباؤ تھا اب یہ بات مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں نا کہ نون لی کے لوگ آج کل مشاہد حسین سید صاحب کی چودری نسار صاحب کی عاصف کرمانی صاحب کی اور اسی طرح سے ایک دو اور لوگ ہیں ان کی تصاویر لگا کر میہ نواز شریف کو کہتے ہیں کہ ان کو پارٹی کا لیڈر بنانے سے بہتر تھا آپ کوئی پالتو اپنے پاس رکھ لیتے اس قدر نفرت کا اظہار ان کے حوالے سے کیا جاتا ہے لیکن جنرل واجوا کے حوالے سے اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے ایک بار پھر یہ مہر لگی ہے بہت خوفناک صورتحال ہے اور ہماری اسٹابلشمنٹ اگر وہ جملہ جو ہمارے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے سوائے اسرائیل کے پوری دنیا میں سفر کے لیے کارامد ہے وہ سٹیٹمنٹ جو پاکستان کی ریاست کا سٹیٹمنٹ ہے وہ پالیسی جو قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی پالیسی ہے اگر ہماری پچھلی اسٹابلشمنٹ یہ کام کر رہی تھی تو یہ خوفناک ہے اور ٹیلیویجن پہ اس کا بازابطہ طور پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری اسٹابلشمنٹ کر رہی تھی جنرل باجوا کی جماعت یہ کر رہی تھی اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ اسی طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے عمران خان سب کا کیس ہے پیمران نے پابندی لگا دی ہے پیمران یہ کہتا ہے کہ عدالتی جو فیصلے ہوں گے نا ان کی کوریج ہوگی پروسیڈنگز کور نہیں ہوں گی ریمارکس کور نہیں ہوں گے ان کی کوریج ریپورٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی پیمران نے پابندی لگائی اب میاں عقیل افضال یہ جو سپریم کورڈ میں صحافیوں کی باڈی ہے اس کے عددار انہوں نے بتایا کہ پریس اسوسیشن آف سپریم کورڈ اور اسلامباد ہائی کورڈ جنرلیسٹ اسوسیشن نے پیمران کا عدالتی کارروائی ریپورٹ کرنے پر پابندی کا نوٹفیکیشن مسترد کر دیا ہے حسنات بلک صاحب نے بھی یہ بتایا کہ پریس اسوسیشن آف سپریم کورڈ عدالتیں اسی پیمران سے پوچھتی ہیں کہ جب یہ ہمارے خلاف بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں ہمارے خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں جب میڈیا کے لوگ ہمیں امریکی شہری قرار دیتے ہیں اور غلط ریپورٹنگ کرتے ہیں تب آپ کہاں ہوتے ہیں جب بازابتہ طور پر بیٹھ کر ججز کو گالیاں دی جاتی ہیں اور وزیراعظم ہاؤس سے بیٹھ کر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تب آپ کہاں ہوتے ہیں آپ روکتے کیوں نہیں ہیں تو پیمران کہتا ہے جی چینلز کو بتایا ہوا ہے کہ انہیں احتیاط کر لیں اب یہاں عمران خان صاحب کا معاملہ آ رہا ہے عمران خان صاحب کی دوبارہ سمات ہے تو پیمران نے چینلز کو پہلے سے ہی منع کر دیا تھا صحافی سے مسترد کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیلنج ہوگا اور چیلنج ہونے کے بعد یہ اڑ جائے گا ابھی تو معاملہ مضمت تک ہے یہ ٹکے گا نہیں رعو فسن صاحب آج کچھ دیر میں پریس کانفرنس کریں گے پریس کانفرنس کر کے رعو فسن صاحب اہم ترین کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں رعو فسن صاحب بہت ٹھوک بجا کے بولتے ہیں کھل کے بولتے ہیں پارڈی کا عمران خان کا موقف سامنے رکھتے ہیں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ رعو فسن صاحب یہ جو خاجہ سرا تھے یا بظاہر خاجہ سرا تھے یا خاجہ سرا نمہ تھے ان لوگوں سے رعو فسن صاحب نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی یہ بھی پروپیگنڈا شروع ہوا اس حد تک ہوا کہ ایک خاتون تھے ہی مریم اکرام ہیں ایک خاتون ہے مریم اکرام انہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ رکھن اسیمبلی بھی بنانے جا رہی تھی پھر بعد میں یہ سلسلہ رکا مسلم لیگ نون کے اندر سے بڑا شور مچا انہوں نے تو یہاں تک ایک خاتون نے یہاں تک ٹویٹ کیا کہ رعوف صاحب جو ہے وہ ریٹ پوچھ بیٹھے تھے اس طرح کی حرکتیں سوشل میڈیا پر رعوف صاحب کے خلاف کی جا رہی ہیں ان کے چہرے پر جو گہرا کٹ ہے جو ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بلیڈ سے زیادہ کسی چیز کا کٹ ہے وہ دیکھ کر بھی ان لوگوں کو پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے سے باز نہیں آ رہے اسلامباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے یہاں ٹیکنولوجی کا استعمال بنتا ہے جیو فینسنگ وغیرہ کریں وہاں جتنے لوگ تھے ان تمام لوگوں کا جو ملازمین ہیں جو لوگ ہیں ان کا ڈیڈا نکل آئے گا یہ کون تھے وہ واسکٹ والا کون تھا دو ویڈیو بنانے والے کون تھے دونوں ویڈیوز ایک کیسے ہوئیں ان سوالوں کا جواب مل جائے گا ٹیکنولوجی کا استعمال اسلامباد پولیس کر سکتی ہے پاکستان میں سب سے بہتر کرے تو یہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات آ جائیں گے لیکن مشکل ہے مشکل لگتا ہے کہ یہ کام ہو پائے گا اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ میں کیا ہوا خیبر پختونخواہ میں گزشتہ دنوں خبرائی کے ایک ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے بعد بیلسٹر سیف صاحب علی امین گنڈاپور کے ترجمان صوبائی حکومت کے ترجمان وہ آئے انہوں نے کہا نہیں یہ ڈرون حملہ نہیں تھا یہ دھماکہ دھماکہ خیز مواد تھا اس کے نتیجے میں ہوا اب یہاں پر جو صوبائی سملی میں پاکستان تحریک انصاف کے سنیتیات کاؤنسل کے اپنے عراقی نے وہ کہتے ہیں کہ بیلسٹر سیف غلط بیان ہی کر رہے ہیں گزشتہ ہفتے جنوبی وزرستان کے گھر پر ڈرون حملہ ہی ہوا تھا یہ دھماکہ خیز مواد نہیں پھٹا تھا حکومت نے متاثرہ خاندان کے سامنے ندامت کے طور پر پندرہ دمبے زبا کیے تھے اور فی نفر پچیس لاکھ روپے ادائیگی بھی کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رکنے سبائی سملی آصف محسود نے یہ بیان دیا ہے خبر پختونخواہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی سبائی حکومت ہے اگر وہ کچھ حقائق چھپا رہی ہے جو ان کے اپنے عراقین دعویٰ کرنے کے چھپا رہی ہے تو کیوں چھپا رہی ہے اگر ڈرون حملہ ہوا ہے تو اس معاملے میں تو عمران خان سبزدہ ووکل رہے ہیں مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے مرکز میں حکومت ہے اس اتحاد کی جو سولہ مہینے پہلے بھی حکومت کر کے گئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ڈرون حملہ جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے ریاست پاکستان کا جواب ہوگا جو ڈرون حملہ کرے گا اس سے جواب مانگنے کا کام ریاست پاکستان کرے گی تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ حقائق سامنے رکھنے چاہیے اور جن کی ذمہ داری بنتی ہے ان پر ڈالنی چاہیے اگر بیرسٹر صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں انہیں اس بات کا جواب مجھے آپ کو نہیں خود اپنی جماعت کے لوگوں کو دینا چاہیے جو انہیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے